موسیقی گریجوشن چاہیے 14 years education اس کے بعد ہے سب سب ڈیویزنیل آفیسر جس کے لیے بیٹے کانرز ان سیویل تیکنالوجی وید 5 years experience اس کے علاوہ چارج نرس سکسٹین گریڈ ریجسٹرڈ نرس ان ریجسٹرڈ مدوائیف وید پاکستان نرسنگ کاؤنسل پی این سی اسیسٹنٹ ہے اس کے بعد سب انسپیکٹر اور سیکیورٹی سب انسپیکٹر جس کے لیے گریجوشن چاہیے 14 years education یا our equivalent degree in first division اس کے علاوہ ٹریفک انیلیسٹ ہے جس کے لیے گریجوشن ریکوارڈ ہے سب انجنیئر ہے اور سب ڈیویزنیل آفیسر ہے جس کے لیے بی ٹیک ہونی چاہیے الیکٹریکل ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکنیشن میں اس کے بعد جو ہے ٹیکنیشن ہے 14 years جو 14 گریڈ ہے جس کے لیے ڈیپلومہ چاہیے ٹیلی کمیونکنیشن میں ریکوارڈ ہے اور انٹرمیڈیار ریکوارڈ ہے اس کے لیے ڈی سی کے لیے اس کے علاوہ اس میں جو ہے کمپیٹر لٹریٹ بھی ہونا چاہیے ٹری ویکس بیسک آئیٹی کورس بھی ہونا چاہیے اس کے بعد جو نیچے ہیں فیفٹی نمبر پہ آئیں تو ڈاٹس میں ہیں سیکیورٹی آسسٹن سب انسپیکٹر ہے جس کے لیے گریجوشن ریکوارڈ ہے لوہر ڈیویزن ڈیویزن کلارک ہے آپریٹر سپیشل ہے ٹیکنیکل مانیٹرنگ آفیسر ہے سیکیورٹی سپروائزر لیڈی ریسیپشنسٹ تو ان سب کے لیے جو ہے وہ انٹرمیڈیار ریکوارڈ ہے اس کے علاوہ سائٹ سپروائزر بی ایس سیون جس کے لیے ڈیپلومہ ہونی چاہیے سیویل میں وائر مین ہے سپیشل سٹاف ہے ڈرائیور ہے نائب کاسد ہے جن کے لیے میٹرک ریکوارڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے لاسکر مالی کک میس ویٹر سینٹری ورکر جس کے لیے پرائیمری جو ہے وہ کوالیپکیشن ہونی چاہیے پرائیمری ریکوارڈ ہے اس کے علاوہ جس کی ان کی سب کی جو ایج ریکوارڈ ہے وہ ایٹین تر تھرٹی یر سے آر تھرٹی تھری یر سے تو اس ایج کے درمیان جو بھی ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فردھر مور اس کی جو یہاں پر مینشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کوٹا ہے وہ کس کوٹا پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس پروونس کی کتنی کوٹا ہے اور کتنی ویکنسیز ہیں یہ ساری چیزیں بھی یہاں پر اس پی سی پیج پہ نیکس سٹیپ پہ مینشن ہے اور اس کی جو جنرل میں نے آپ کو ایج بتائی وہ 20 to 33 years جو ہے بی پی ایس 16 to 17 والوں کی اس کے علاوہ پنجاب سندھ سندھ رورل سندھ اربن کے پی کے فاتا سب کی کچھ نہ کچھ ویکنسیز ہیں سب میں تو یہاں پر یہ میں ویکنسیز بھی مینشن ہیں 14 ہے 1 ہے اس کے علاوہ جو ہیں ساری ویکنسیز یہاں پر ہر ایک کی مینشن ہیں تو جس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا جو اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے اور آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے وہ سارا جو پروسیجر ہے وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم نے ویکنسیز دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اس کی انفارمیشن دیکھ لیں اب ہم اس کے نیچے جو پروسیس ہے ہاو ٹو اپلائی کا یا امپارٹن نوٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ پانچ سپٹمبر دوہزار بائی سے منڈے اور اس کے لئے اس کی میکزیمم ایج لیمٹ میں بھی ریلیٹڈ ایکسٹینٹ ایج مینشنڈ بلو ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر کوئی ایج کے آر ٹرائبل ایریاز میں رہتا ہے تو اس کے لئے 3 یئرز جو ہے وہ جو ہے ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے اس کے علاوہ فردر مور اگر دوسری دوسرے ہیں 10 یئرز ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے گورنمنٹ کے لئے ان کے سرونٹ سو ایج کمپلیڈ 20 یئرز ٹھیک ہے اس کے علاوہ فردر جو ایج ریلیکسیشن کی جو کریٹیریا وہ بھی یہاں پر مینشن ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کونسی کریٹیریا میں فٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ایج ریلیکسیشن اس کے بعد اس کی ہارٹو اپلائی کا پروسیجر ہے آن لائن اپلیکیشن فارم ہے جو کہ آپ نے فل کرنا ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ 1400 جو ہے بی پی ایس 17 کے لئے اور 850 جو ہے بی پی ایس 1 سے لے کر 7 سے لے کر جو ہے 16 تک آپ اور اس کے علاوہ نیچے والوں کی 500 جو ہے وہ فی ہے آپ نے پے کرنی چالان تو اس کے علاوہ تو اس کے بعد اس سے last 8 سے پہلے آپ کو 1400 آورز چیک کرنا ہوگی ویب سائٹ اور اس کے بعد آپ کی سلپ آ جائے گی اس کے بعد اس کا جو فردر پوسیس ہوگا وہ ہوگا تو ابھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن کیسے اپلائی کرنے ہم ویب سائٹ پہ جائیں گے اور منسٹری آف ڈیفینس کی جو ریکریٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں گے اور اس میں اپلائی کریں گے اور فل ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ اس میں کون سی جو ہے اس ٹیپس ہم نے ہمیں فالو کرنے ہے تو ہم ابھی جو ہے بیک پہ چلتے ہیں اور اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ہم اپن کرتے ہیں منسٹری آف ڈیفینس کی ویب سائٹ کو اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون سے اس ٹیپس ہم فالو کریں گے تو تو یہ منسٹری آف ڈیفینس منسٹری آف ڈیفینس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہاں پر سین آس انٹر کرنا ہے پاسورڈ انٹر کرنا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ لاغن ہو جائیں گے اور لاغن ہونے کے بعد آپ کو یہ اپلیکیشن فارم ملے گا تو فرسٹ آفال یہاں پر اپلوڈ ایمیج ہے آپ نے ایمیج اپلوڈ کرنا ہے جی پی جی جی آئی ایف اور پی این جی میں اور اس کی سائز جو ہے ٹو ایم بی ہونے چاہیے اس کے علاوہ پرسنل ڈیٹیل آپ نے انٹر کرنی ہے ٹیسٹ سٹی کون سا رکھنا چاہتے ہیں فصال کے دور پر کراچی ٹیسٹ سٹی سیکنڈ پریفرنس آپ کی کون سی کوئی بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر کراچی کر لیا سین ایسی آپ کو انٹر کرنا اس کے علاوہ ڈیٹ آف برت ہے اور اس کے علاوہ نیم اپنا انٹر کرنا ہے نیم انٹر کرنے کے بعد فادر نیم جنڈر لیجن تو یہ ساری چیزیں آپ نے فل کرنی ہے تو فل کرنے کے بعد یہ میں نے فل کر دیا فار ایکزمپل لیجن جو بھی آپ کا ہے وہ فل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پروونس آف دومی سائل ہے فل کرنا ہے دسٹرکٹ جو ہے اس کے علاوہ میریٹل اسٹیٹل سنگل اور نوٹ میریڈ ان میریڈ اور سیکٹ وغیرہ موبائل نمبر اور پوری جو ڈیٹیلز یہاں پر ہیں کہ آپ جس میں بھی اپلائیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کی کیا کولیفیکشن ہے اور ایکیڈ میک جو ریکارڈ ہے وہ آپ کا ہے یا نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر فارم میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایڈیوکیشنل ریکارمنٹ ہوتی ہے ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی اپنی پرسنل ڈیٹیلز ہیں تو آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے اور ساری چیزیں یہاں پر سٹیپ وائز انٹر کر کے اور صحیح سے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں یعنی کہ فیکٹ چیزیں نہیں لکھنی اور جو بھی آپ کی ارژیل چیزیں ہیں وہ یہاں پر انٹر کر دینی ہے اور انٹر کرنے کے یہ ساری چیزیں انٹر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ نیکس سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ چالان ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور چالان ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ پی کریں گے پی کرنے کے بعد آپ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی اور اسی طرح آپ نے اس طرح آپ اپلائے کرنا ہے سیو اپلیکیشن پہ اس کے علاوہ فردر انفارمیشن کے لئے آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے ویزٹ کرتے رہے جس میں آپ کو انفارمیشن ملتی مدد کریں ہمارا ساتھ دیں ہاپ کہ آپ آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی اور آپ اس میں ہمارا سیکار کریں گے